موسیقی تقریب کی آخری مقررہ اکسہ مسلم پبلک ہائی سکول سے میں انہیں دعوت دوں گی کدھر آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں دہان رکھئے کوئی بھی اس کا ورک پٹنے نہ پائے دہان رکھئے کوئی بھی اس کا ورک پٹنے نہ پائے جو کتاب اچھی ہو پڑھنا ہے اس کا کار سوا اس کے پڑھنے سے کیوں نہ روشن ہو زین دل زیا اس کے پڑھنے سے کیوں نہ روشن ہو زین دل زیا جس کا ایک ایک کرفے روشن مسالی آفتار جنابی سپیگر میں بلوچستان کی اس تعلیمی درسگاہ مسلم پبلک ہائی سکول میں زیرے تعلیم ہو جن کا تعلق حمدد نونحال اسیمبلی سے نومبر 1999 یعنی 24 سال کا رشتہ ہے اور میرا تعلق بھی حمدد یونیورسٹی کی قریبی گاؤں حاجی نبیداد گھوٹ ساکران سے جنابی سپیگر آج مجھے جس انوان کی روشنی میں لگ کشائی کا موقع دیا گیا ہے وہ ہمان آمہ رسالہ نونحال کی تاریخ 1953 تاہم 2023 جنابی سپیگر جب مجھے بتایا گیا کہ اپنے حمدد نونحال اسیمبلی کی تاریخی اہمیت اور اس کے موجودہ دور کی ضرورت پر تقریر کرنا ہے تو میرے سر نے مجھے ایک پیکٹ دی جس میں ماہ نامہ رسالہ کی ایک نوٹ بک کہانیوں پر مشتمل احسان کی بدلے کے نام سے ملا قائد نونحال شہید حکیم محمد سعید نے اپنے نونحالان وطن کے لیے تعلیم و تربیت کے ساتھ ایک ماہ نامہ رسالہ اجرا کیا جو ہماری گورنمیٹ بھی نہیں کر سکتے میں اتنی بڑی علم و حکمت کی درسگاہ ہو کی کامیابی پر شہید حکیم محمد سعید کو زبردست اخراجات عقیدت پیش کرتی ہوں جنابی سپیگر جولائی دوہزار سترہ میں ماہ نامہ رسالہ پڑھنے کو میڈم سادیر راشد صاحبہ کے سپیچ ملی جس میں بتایا گیا کہ اچھی کتاب بہترین دوست ہوتی ہے اور ہمارا آج کا موجودہ دور کا نوجوان نسل کتاب سے دور اور انٹرنیٹ سے زیادہ قریب ہوت سکھائے میڈم میں جس دردی بلوتستان سے تعلق رکھتی ہوں وہاں وفاقی صوبہ حکومتوں اور ان کی نوکر شائع کو کتاب کلم علم لائبری پڑھنے اور پڑھانے سے انتہائی درجے کا خوف ہے اور ہنو نے ہمارے تعلیمی اداروں رسالوں کو جبرن بند کر رکھائے کاش کاش آج کے حالات میں شہید حکیم محمد سعید حیات ہوتے وہ ان حاکموں اور ان کی نوکر شائع کو کتاب و علم کی احمیت و فضیلت سے آگا کرتے یہ علم و حکمت کا سمندر ہے کتاب یہ علم و حکمت کا سمندر ہے کتاب اس کی وسعت کا لگا سکتا نہیں کوئی ساپ چند لمحوں میں یہ حل کرتی ہیں ذہنی الجنے چند لمحوں میں یہ حل کرتی ہیں ذہنی الجنے جو بھی کچھ ہم سے پوچھیں ہم دیتے ہیں اس سے اسی کا ہی جواب جناب اس بگر اسی شمارے میں قائدہ نونحال کا ایک تاریخی مضمون شامل ہے نونحالو محترمہ مس فاطمہ جناہ نے حمدر طیبہ کالج کا سنگ کے بنیاد رکھا اسے لئے پھر وہ نازم آباد تشریف لاتھی تھی جناب اس بگر جب تک وہ زندہ رہی ایک نہایت باوقار زندگی گزارنے کے ساتھ اس نے توازن کو برقرار رکھا پاکستان کی متوسط طبقات ان کا احترام برپور کے ساتھ دیا کرتے تھے جناب اس بگر رسالہ نونحال بلوچستان کی دارالحکومت کوئٹا کے علاوہ دوسرے علاقوں تک نہیں ہوئی مگر یہ سچ ہے کہ مجھ جیسے دیہاتی بچوں کو یوینڈ ڈیولوپمنٹ اورگنائزیشن کلارڈ ڈیویزن کے ذریعے مانا ما رسالہ جولائی دوہزہ سترہ اور جنوری دوہزہ رکیس کی شمارات مزامین وساط حاصل کرنے کا موقع ملا جناب اس بگر رسالہ نونحال دور ماضی کا تاریخ علم کا کھیلائیں تو یہ بھی کم ہے میرا علم یہ بھی ہے کہ میڈم سنہ غوری نے رسالہ انہوں نے حال پہ پی اشری کر رکھی ہے جو بچوں کا بہترین مانا ما رسالہ کھیلاتا ہے جناب اس بگر جیسا کہ ہم نے اور ساری دنیا نے 9-10-11 مئی کو ہونے والے واقعات دیکھیں اگر ہمارے قائدین محترمہ میں جناہ کی واقعات کی خلاف آواز بلند کرتے تو آج ہمیں یہ دن دیکھنے نہ پڑتے جناب اس بگر آئیے دوستو ہم وطن کی قائعوں میں ہونے والے ظلم و بربریت اور نائنصافیوں سے پردہ اٹھائیں ہم دردنہ حال کے ہم دردنہ حال کے تاریخی مواد کے ذریعے دور اہمیت وفادت کو جا کر کریں والسلام شکریہ میرے بلوچستان کا خوبصورت لہجہ میرے ساتھ تھا اس بچی کی آنکھوں کی چمک اس کی کہانی سناتی ہے اور محترمہ نورولدہ شاہ صاحبہ کو ہم بتاتے چلیں کہ ہم خاص طور پر موقع دیتے ہیں بلاتے ہیں چاہے جتنی تلخ بات ہو ہم سن بھی لیتے ہیں اور بعض وقت اتنی تلخ بات ہوتی ہے لیکن میڈم کہتی ہیں کہنے دو انہیں بھی کہنے کا حق ہے نونحال کی پی ایش ڈی کا ذکر ہوا تو میں نے اپنا پی ایش ڈی جو ہے وہ حکیب محمد سعید کے نام کیا میرے پی ایش ڈی کے پہلے دوسرے صفحے میں ہی محترم حکیب محمد سعید کا ذکر ہے اور اس پر لکھا ہوا ہے ایک سادے صفحے میں کچھ لائنیں کہ ان کے نام جن کے وجہ سے صحافت میں آج بھی ستارے جگمگا رہے ہیں بات فقط اتنی ہے کہ یہ رسالہ جب میں نے سٹیڈی کیا تو مشرقی پاکستان جو آج سکوتے ڈھاکا کی ہم بات جب کرتے ہیں 1971 کی بات کرتے ہیں اور بنگال کی بات کرتے ہیں تو وہاں سے بھی مستقل تحریروں کا سلسلہ ہوتا تھا یہ بہت بڑی بات ہے یعنی کہ مغربی پاکستان اور مشرقی پاکستان اس وقت کا بہت بڑا راستہ تھا اس کے باوجود بھی اس رسالے میں ہم نے ہی دیکھا کہ مشرقی پاکستان جو آج بنگلہ دیش ہے اس کے بچوں کی باقاعدہ تحریریں اس میں شامل ہوتی تھیں اس وقت بھی بلوچستان کی بھی ایک بہت بڑی نمائندگی اس رسالے میں ہمیشہ سے شامل رہی اور بڑے بڑے نام بلوچستان کے اس کے اندر شامل تھے ادارے کی طرف سے اعلان کرتی ہوں کہ اگر کسی جگہ رسالہ نہ پہنچ رہا ہو یا کوئی فری آف کاؤس ہم سے رابطہ کر کے حاصل کرنا چاہے تو وہ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں اب میں دعوت دوں گی میرے معزز مہمان جناب خالد سلیم صاحب کو کہ وہ یہاں پہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں آپ کی بھرپور تعلیوں میں خالد سلیم صاحب محترمہ سادیہ راشد صاحبہ محترمہ نور الحدہ صاحبہ میڈم اور سر اور سب سے زیادہ عزیز طالب علمو السلام علیکم میرے لئے انتہائی خوشی اور مسررت کی بات ہے کہ میں مجھے آج یہ موقع ملا ہے کہ میں آپ سے ہمدرد کے بارے میں ہمدرد نونحال کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کر سکوں ہمدرد نونحال میرے گھر میں اس وقت سے آتا ہے جب سے میں نے ہوش سمالا ہے تو نونحال کو ہمیشہ دیکھا ہے لیکن جو نونحال کے بانی تھے ان سے میری پہلی ملاقات اپنے سکول میں ہوئی جس وقت میں پانچویں جماعت میں پڑھتا تھا محترم حکیم محمد سعید نے جمعے کے دن چھٹی ہوتی تھی اور شام میں چار بجے جو ہے وہ اسکول میں کسی ایک ایونٹ تھا اس کے مہمانے خصوصی تھے اس کے لئے آنا تھا مختلف مانیٹر اور پریفیکس جو اسکول میں ہوتے تھے ان کی مختلف جگہوں پہ ڈیوٹی جو ہے وہ ہوتی تھی اور میری ڈیوٹی یہ تھی کہ میں گیٹ کے اوپر مہمانے خصوصی کے استقبال کے لئے کھڑا ہوں تو میں ان کے آنے سے پنرہ منٹ پہلے دس منٹ پہلے گیٹ پہ پہنچ گیا اور چار بجنے میں دس منٹ ہوں گے غالباً جو کہ مہمانے خصوصی کے آنے کا وقت تھا چار بجے وہ چار بجنے میں پانچ منٹ کے اوپر اور پانچ سے دس منٹ کے بیچ میں پہنچ گئے اس وقت باقی انتظامیہ سے کوئی موجود نہیں تھا اور میں اکیلے گیٹ پہ کھڑا ہوا تھا تو مجھے حکیم صاحب سے ملاقات کا جو ہے وہ شرپی حصول ہوا اور کچھ باتیں انہوں نے کہیں جو آج تک میرے دل و دماغ کا حصہ ہیں میں اس وقت اسکاؤٹس کا یونیفارم پہنا ہوا تھا اسکاؤٹس کا یونیفارم کے اندر بیلز اور ساتھ میں کچھ گیجٹس لگے ہوئے ہوتے ہیں تو انہوں نے سب چیزیں ابزرف کیوں اور ابزرف کر کے کہا کہ میں اس یونیفارم کے اندر قلم کو نہیں دیکھ رہا تو تم نے جہاں اتنی چیزیں لگائی ہیں کوشش کرو کہ ایک قلم کو بھی جو ہے وہ اس میں ایڈ کر لو اور یہ تمہارا زندگی بھر ساتھ دے گا وہ بات شاید دل اور دماغ میں ایسی بیٹھی کہ آج تک جو ہے وہ بیٹھی ہوئی ہے اور وہ جو محبت ان کے اس ملنے سے اور ان کے اس تعلیم دینے سے دل کے اندر قائم ہوئی وہ آج تک جو ہے وہ اپنی جگہ پہ قائم ہے اور مزید پروان چڑھ رہی ہے میرا تعلق شعبہ مارکٹنگ سے ہے اور کمیونکیشن بھی اس کا ایک واضح حصہ ہے اور میں ایک ایڈوٹائزنگ ایجنسی جو ہے وہ رن کرتا ہوں جو کہ ساتھ ساتھ پبلیکیشن کا بھی کچھ کام کرتی ہے دو ہزار سترہ میں ہمیں دو ہزار سولہ سترہ میں ہمیں ہمدرد کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا اور دو سال تک ہم نے ہمدرد کی مارکٹنگ کے اندر کافی جو ہے وہ کام کیا ہمدرد کا لوگو ری برینڈ ہو رہا تھا ہمدرد کا لوگو ری لانچ ہونا تھا کافی کام کے بعد وہ ہم نے کیا اور جب وہ کام ختم ہوا تو مجھے اس بات کے اوپر سب سے زیادہ میری توجہ رہی کہ کس طریقے سے یہ نونحال جس ویجن کے ساتھ بنا ہے اسی ویجن کے ساتھ جو ہے اس کی آگے ہم آگے ہم اس کو بڑھا سکیں اور اس کو مزید پروان چڑھا سکیں دو چیزیں جس وقت جو ہے وہ کووڈ آیا تو بہت چیزیں تبدیل ہوئیں دنیا کے اندر اس میں سے ایک چیز یہ تھی کہ لوگوں کے گھروں میں اخبار آتا تھا روزانہ اور اخبار کی سرکولیشن کوئی سیونٹی سیونٹی فائب پرسنٹ سے جو ہے وہ کم ہو گئی اخبار کے ساتھ ساتھ ہمدرد رسالہ بھی ساتھ میں آتا تھا اور جیسے جیسے اخبار کی سرکولیشن کم ہوئی پڑھنے کی کتابوں کی سرکولیشن کم ہوئی اسی طریقے سے رسالے کی سرکولیشن کے اندر بھی ہم نے دیکھا کہ فرق آ رہا ہے اور اس وقت یہ ضرورت محسوس ہوئی کہ ایک تو رسالے کو دونوں زبانوں کے اندر بہت سارے ہمارے بچے جو ہیں وہ انگلیش میڈیم سکولز میں پڑھتے ہیں جن کے لئے اردو پڑھنا مشکل ہے اور بہت سارے وہ بچے جو اردو میڈیم سکولز میں پڑھتے ہیں ان کی انگریزی جو ہے وہ کافی کمزور رہ جاتی ہے تو کیوں نہ ہم اس طرح کریں کہ رسالے کو ایک ہی کافی کے اندر دونوں زبانوں میں شائع کریں اور دونوں زبانوں میں الگ الگ کانٹینٹ رکھیں اور اس طرح کا انٹرسٹنگ کانٹینٹ اور ڈیزائن رکھیں کہ بچے جو اردو پڑھتے ہیں وہ کوشش کریں کہ تصویروں کے ذریعے آسان الفاظ کے ذریعے یا کسی اور کہانی کے ذریعے انگریزی کی طرف توجہ دیں اور انگریزی بھی پڑھیں اور جو بچے انگریزی زبان میں علم حاصل کر رہے ہیں ان کو آسان الفاظ کے ذریعے لغت کے ذریعے کہانیوں کے ذریعے تصویروں کے ذریعے اور ایسے انٹرسٹنگ ٹاپکس کے ذریعے کہ وہ اردو زبان کی طرف بھی توجہ دیں تاکہ جہاں جو بھی نظام تعلیم جس ملک کے جس حصے میں جو بھی نظام تعلیم جو ہے وہ چل رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ بچوں کی دوسری زبان بھی جو ہے وہ ترقی پا سکے اور ان کی تربیت جو اس اس میگزین کا سب سے اہم پہلو تھا کہ بچوں کی تعلیم و تربیت کو اجاگر کیا جا سکے اور اس کو بہتر انداز میں ان کی پرورش کی جا سکے جو حکیم صاحب کا پیشن تھا جو حکیم صاحب کا ویجن تھا اور بچوں کے دلوں میں پاکستان کی محبت دالی جا سکے وہ قائم و دائم رہے اور یہ آگے بڑھتا رہے محترمہ سادیہ راشد صاحب کا انتہائی ممنون اور شکر گزار ہوں کہ انہوں نے یہ موقع دیا کہ میں ہمدد میں اور میری مکمل ٹیم ہمدد نونحال کے اوپر کام کر سکے اور اس کو بائی لنگویل بنا سکے اور اس کو موڈرن انداز کے طور کے اوپر شائع کر سکے اور اس کے اندر جتنی انویشن ایک پلانڈ انویشن جو ہے وہ ہو سکے تاکہ اس رسالے کو مزید زندگی مل سکے اور یہ مزید آگے بڑھ سکے اور آپ کے ویجن کا ایک اسینشل ایلیمنٹ تھا کہ جہاں ہم انٹرنیٹ کی اور کمپیوٹر کی برائی کرتے ہیں وہاں پہ ہم یہ بھی کوشش کریں کہ اس کا جو کانٹنٹ ہے اس کو ڈیجٹائز کر کے ہم انٹرنیٹ کے اوپر بھی دال سکیں تاکہ وہ بچے اور والدیں جو اپنا انتہائی زیادہ وقت انٹرنیٹ پہ اور موبائل فون کے اوپر اسپینڈ کرتے ہیں تو وہاں پہ ان کو ایک اچھا کانٹنٹ مل سکے ان دا فارم اف ریڈنگ ان دا فارم اف ویڈیوز کہ وہ جو حکیم محمد سعید صاحب کا ویجن تھا کہ بچوں کی تربیت ہو سکے قوم کے میمار بن سکے پاکستان سے محبت کریں ان کے پاس علم کا خزانہ ہو تو وہ سلسلہ جاری اور ساری رہے اور موڈ آف کمیونکیشن چینج ہونے کی وجہ سے یہ عمل کسی بھی طور پر نہ رکے تو اس کے ساتھ ساتھ کافی انیشیٹیوز ہمدرد نے جو ہے وہ نونحال سے جو ہے وہ ڈالا گیا اور جو پچھلے کوئی ستر سال کے جو میکزین سے ان کے آرکائیول بنانے کا آغاز کیا گیا اور اس میں تقریباً پچھلے پچھس سال کے میکزین اگر کسی بچے کو پرنٹڈ کاپی نہیں ملتی ہے تو وہ پچھس سال کے میکزین ٹیبل آف کانٹینٹ کے ساتھ ہمدرد کی ویب سائٹ سے نونحال کی ویب سائٹ سے ایکسیس کر سکتا ہے تو یہ آپ کا ایک بہت بڑا آپ کا بہت بڑا ایک ہمارے لئے تحفہ ہے کہ آپ نے اتنے بڑے علم کے خزانے کو آنے والی نسلوں کے لئے بھی محفوظ کرنا شروع کر دیا اور انشاءاللہ یہ جلد مکمل بھی ہو جائے گا تو انیس سو تریپن کی اشارت جو آج تک ہمارے سامنے سائٹ نہ گزری ہو وہ ایک عام آدمی کے ہاتھ میں پوری دنیا میں کہیں پہ بھی وہ موجود ہو وہ آویلیبل ہوگا تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے نونحال کا اتنا خیال رکھا نونحال کو اتنا وقت دیا اور آپ میری دعا ہے ہم سب کی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو نونحال کو اور حکیم سعید صاحب کے وزن کو دن دوگنی اور رات چوگنی ترقی عطا کرے بہت شکریہ